اسلام علیکم دیسے صحیح مصطفیٰ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لاس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چینل بنانے کا میرا مقصد کیا ہے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اکاؤنٹنگ بیسیکلی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں اس اکاؤنٹنگ کو دو دیفنیشنز کے اندر ڈیوائٹ کر رہا ہوں اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی سب سے پہلے اکاؤنٹنگ کہتے کیسے ہیں اکاؤنٹنگ بیسیکلی اکاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے حساب کتاب اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے حساب کتاب یہ وہی حساب کتاب ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہم گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں ہم گھر پہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو گیا کتنی ہمارے پیسے لگ گیا ہے یہ وہی حساب کتاب ہے تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اکاؤنٹنگ اسے کہتے ہیں حساب کتاب کو اب میں آپ کو اس کی ڈیفنیشن سکرین پر دکھا رہا ہوں اکاؤنٹنگ is a language of business اکاؤنٹنگ is a language of business جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو گھر کے اندر حساب کتاب ہو رہا ہے ہم اس کو اکاؤنٹنگ میں استعمال تو نہیں کر سکتے تو اکاؤنٹنگ is a language of business بزنس کے اندر جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ہم اس کو اکاؤنٹنگ کی help سے اکاؤنٹنگ کی مدد سے express کرتے ہیں آسان الفاظوں میں بولوں تو اکاؤنٹنگ کاروبار کے اندر بزنس کے اندر ایک زبان کی importance رکھتی ہے اکاؤنٹنگ حساب کتاب کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ بزنس کے اندر ایک کاروبار کی حیثیت رکھتی ہے اٹھ سکے اب بزنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہم کافی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اگر ہمارا جو ہے اچھا بزنس کی بھی کائنڈز ہوتی ہیں اگر میں بزنس کی کائنڈز آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے ایک مرچنڈائزنگ بزنس ہوتا ہے جسے ہم ٹرینڈنگ بزنس بھی کہتے ہیں ایک منفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے اور سرویسنگ بزنس ہوتا ہے مرچنڈائزنگ یا ٹرینڈنگ بزنس اس بزنس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم من میڈڈ چیزوں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں آپ اس کی اگزیمپل لے لیں آپ ایک موبائل فون کی شاپ کھول لی ہے آپ نے آپ ایک موبائل فون کا بزنس کرتے ہیں تو آپ موبائل فون بنایا کسی نے آپ صرف اس کو سیل کرتے ہیں اور بیچتے ہیں منفیکچرنگ پہ آ جائیں تو منفیکچرنگ بزنس وہ بزنس ہوتا ہے جب آپ خود سے کسی چیز کو بنا کے آگے سیل کرتے ہیں آپ سزوکی کمپنی کو دیکھ لیں وہ کارز بناتی ہے ہائی روس بناتی ہے وینز بناتی ہے بائکس بناتی ہے وہ خود بنا کر اس کو آگے جا کے سیل کر دیتے ہیں سروسنگ بزنس کا تعلق سروس سے ہے فیسیلیٹی سے ہے جیسے کہ آپ پی ٹی سیل دیکھ لیں ٹیلی کمینکیشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے انیکٹری سیٹی دیکھے اس کے اندر ہمیں بجلی ملتی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کی جو سیکنڈ ڈیفنیشن ہے جس کے بارے میں میں ذکر کرنا تھا وہ اس کے فنکشن کے بیس پر کرتی ہے ہم نے اکاونٹنگ کا مطلب سمجھ لیا اب دیکھتے ہیں اس کے فنکشن کیا ہے اس کو جو دوسری ڈیفنیشن ہے وہ ہے اکاونٹنگ is a systematic way اکاونٹنگ is a systematic way of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting یا analysis and communicating to financial information or users اس کو ڈیفنیشن کو سمجھ لیتے ہیں جلدی سے اکاونٹنگ is a systematic way آپ نے اپنی سکرین پر دیکھا ہوگا اکاونٹنگ لکھا ہوا ہے اکاونٹنگ is a systematic way یہ جو حساب کتاب ہے یہ وہ حساب کتاب نہیں جو ہم گھر پر کرتے ہیں it is a systematic way اکاونٹنگ is a systematic way جب ہم کاروبار میں حساب کتاب کریں گے ایک systematic پورا پروسس ہوتا ہے اس کے لئے بک کیپنگ ہوتی ہے اور بھی ڈیفرنس ہمارے پاس چیزیں ہوتی جو ہم نیکس ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ تو یہ ایک پورا پروسس ہے ایک systematic process ہے جو ایک ایک پروسس سے چلتا ہے اکاونٹنگ is a systematic way of identifying identify کا مطلب کیا ہے بزنس کے اندر جو بھی transactions ہوتی ہیں لیندین ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے identify کرنا اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے تو یہ transaction ہوئی آپ نے کسی کو چیز دی ہے سب سے پہلے آپ identify کرو گے بزنس کے اندر کہ ہوا کیا ہے identify کیا ہم نے کسی کو چیز کوئی بیچی ہے تو یہ identifying میں آتا ہے تو حساب کتاب کرتے ہوئے سب سے پہلے identify کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے identify کے بعد ہم measuring پہ آتا ہے measuring کا تعلق money سے ہوتا ہے پیسوں سے ہوتا ہے جو بھی آپ نے transaction لیندین identify کیا ہے اس کے پیسے کیا ہیں کس قیمت پہ کیا ہے identify کے بعد recording آتا ہے recording جو کہ اہم چیز ہے most important function ہے recording کے اندر جو بھی transaction ہوئی ہے جو بھی لیندین ہوا ہے جو بھی آپ نے identify کیا اس کو record کرنا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں ہم ایسا اس کو record کر لیتے ہیں کسی بھی journal کے اوپر اس کو bookkeeping کہتے ہیں ویسے تو آپ نے اس کو record کر لیا جو بھی transaction recording کے بعد آتا ہے classifying classifying کا مطلب یہ ہوتا ہے ترطیب دینا چیزوں کو ترطیب دینا تو بہت ساری transactions ہوتی ہیں کبھی ہم کوئی چیز بیچ رہا ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں کبھی دکان کا rent دے رہے ہوتے ہیں کبھی اور expensive ہوتے ہیں تو accounts تو بہت سار ہیں transactions تو بہت ساری ہیں تو سب کو classify کرنا یعنی ترطیب دے دینا سب کو systematic ترطیب کے فارم میں لے آنا پھر ہم آج آتے ہیں summarizing پہ آپ کو پتا ہوگا جتنا کام summarize ہوتا ہے اتنا اچھا رکھتا ہے accounting کے اندر summarizing کا option اس لیے کہ جو بھی transaction آپ نے record کری تھی identify کری تھی یا اس کے بعد classify بھی کری اب ان کو summarize کر دیں ایک ایسی form کے اندر جسے ہمیں آسانی ہو اس کا analysis کرنے میں جو کہ ہمارا next function ہے interpreting یعنی analysis analysis کا مطلب یہ ہوتا ہے تجزیہ کرنا یہ جو بھی کام ہم کر چکے ہیں identify کر چکے recording یا summarizing اس کے اوپر analysis کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں یا تو ہمیں profit ہوا یا loss ہوا simple سی بات ہے اگر آپ کے کاروبار چھوٹا سے چھوٹا بھی کریں گے اور جب آپ چک کریں گے پورے مہینے کی report یا جو بھی تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کا analysis کیا ہے تجزیہ کیا ہے یا تو profit ہوا ہوئے یا نقصان ہوگا اچھا جو بھی ہمارے پاس information ہمیں get کرتے ہیں جو بھی information ہمیں ملتی ہے اس سارے process سے ہم اسے communicate کر دیں financial users کو یا اپنے management کے لوگوں کو اس طریقے سے ہمیں ایک نئی بات یہ پتہ چلی accounting ہمیں help کرتی ہے کہ profit یا loss کیسے معلوم کرنا ہے دوسری چیز ہمیں یہ بھی help کرتی ہے کہ ہم decisions لے سکیں یا تو پیسہ اگر profit ہو رہا ہے تو ہم مزید پیسہ invest کریں گے پیسہ لگائیں گے اگر loss ہو رہا ہے تو ہم کچھ اور policies change کریں گے تو accounting decisions making میں ہمیں help کرتی ہے اور یہ ساری چیز ہیں اچھا ان ساری چیز سے کیا ہمیں اکاونٹنگ کا اہم کردار last میں بتانا چاہوں گا کہ اکاونٹنگ میں سب سے اہم کردار یہ ہے بزنس ہم نے شروع کر دیا تو یہ سارے process سارے functions کرنے کے بعد اکاونٹنگ ہمیں یہ benefit دیتی ہے کہ کاروبار کی تمام activities کو تمام transactions کی ہمیں آرام سے information بیٹھے بیٹھائے مل جاتی ہے تو اکاونٹنگ and introduction of accounting basics of accounting اس کے اندر آپ کو کوئی issue ہو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں پھر ہم آپ کی demand پر اپنی next videos upload load کریں ہمارے ساتھ بنے رہے ہمیں support کریں ہمارا channel subscribe کریں ملتے ہیں next videos انشاء اللہ تب تک اللہ آپ